سبسکرائب تو میرے چینل پوکٹ ایف ایف ایم آڈیو اکادمی کو سنا تو درش اور شیوہری دونوں کے چہرے پر سوال تھے آروشی نے کافی سمجھداری سے کہا سہائی اکادمی پوروی ساغر میں سب سے مضبوط طاقتوں میں سے ایک ہے یہ اکادمی دنیا بھر سے لوگوں کو سویکار کرتی ہے چاہے وہ کسی بھی عمر مول یہاں تک کہ وہ کوئی راکشس ہو یا انسان ہو جو کوئی بھی ایویلویشن پریقشہ پاس کرتا ہے وہ اس اکادمی میں شامل ہو سکتا ہے ششیوں کے بھردی کے اس وشیش طریقی کے کارن ہی اسے سہائی اکادمی کہا جاتا ہے حالانکہ سہائی اکادمی کے رکاوٹ بہت چھوٹی ہیں ایویلویشن بہت کٹھن ہے اس لئے جو کوئی بھی سہائی اکادمی میں پرویش کرتا ہے اسے انٹیلیجنٹ مانا جا سکتا ہے یہاں تک کہ پوروی سمدر شیتر کے لوگ بھی سہائی کے ششے بننے میں سکشم ہونے پر گرو محسوس کرتے ہیں سبھی مہادویپوں کے لوگوں کی تو بات ہی چھوڑیے پھر سہائی اکادمی کی سادنا ویدی بھی بہت وشیش ہے وشیشوں کے لئے وشیش پرشکشن کی دیوستہ کریں گے وشیش پرشکشن ستھل اور یہاں تک کی بڑی سنکھا میں سادنا ریسورسز بھی پردان کریں گے حالانکہ ہر ایک ششے کیول اکادمی میں ہی ابھیاز کر سکتا ہے چار سال چار سال بعد سہائی اکادمی ایک سناتک سمارو آیوجد کرے گی اسناتک سمارو کے بعد اسناتک ششے ساموہی کروپ سے ایک وشیش ایویلیوشن میں بھاگ لیں گے اور ایویلیوشن کے پریناموں کے انسار انہیں اکادمی کے ویبھن ستھروں کے ٹوکن پرابت ہوں گے جو لوگ ٹوکن پرابت کرتے ہیں بھلے ہی وہ فور سیہائی اکادمی چھوڑ دیں وہ ابھی بھی فور سیہائی اکادمی کی ششے ہیں اور بھاویشن میں فور سیہائی اکادمی سے الگ الگ ڈگری تک سہائیتہ پرابت کر سکتے ہیں بے شک اگر کچھ ہوتا ہے تو فور سیہائی اکادمی ان ششوں کی مدد کرنے کے لیے آنی چاہیے عام طور پر کہیں تو یہ ٹوکن ستھی کا سنکیت ہوگا اور یہ بھاویشن میں شکتی کے ذکاس اور پسنل ذکاس میں بہت مدد کرے گا آروشی نے وستار سے کہا آروشی کی کہانی سننے کے بعد درش اور شیوہری نے ایک دوسری کی اور دیکھا ظاہر طور پر ان دونوں کو سیہائی اکادمی میں بہت دلچسپی تھی کیونکہ نو آئیلینڈ کی اس مکھے بھومی میں وہ سب ہی سب سے انٹیلیجنٹ ہیں لیکن وہ انہیں مہادیپوں میں نہیں ہو سکتے ہیں اور پوروی سمدر تو اور بھی اننون ہے سیہائی اکادمی یہ وہ ستھان ہے جہاں انگینت مہادیپوں کی ٹاپ پرتیبھائیں اکترت ہوتی ہیں ویس سوہبھاوک روپ سے کچھ سمیں کے لیے وہاں جا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں مہادیپوں کی ان پرتیبھاؤں میں کس پرکار کی شمتائیں ہیں یہ صحیح ہے میں ساروشی نے جو کہا وہ بلکل سچ ہے میری بہن یامینی کی پرتیبھا واسطو میں اس کے ساتھیوں کے بیچ سب سے تیز نہیں ہے لیکن وہ کچھ سال پہلے چھوٹی موٹی باتوں کے کارن گزے میں بھاگ گئی تھی اور پھر سنیوگ سے صحای اکادمی میں پرویش کر گئی اس سے پرتوی کو ہلا دینے والا پریورتن آیا ہے جب میری بڑی بہن نے فور صحای اکادمی میں چار سال تک ابھیاز کیا اور شاہی راجونس میں لوٹ آئی تو اس کی کھیتی اور طاقت اس کی پیڑی کی تلنا میں کہیں ادھیک تھی یہی کارن ہے کہ وہ راجونس پریوار میں نمبر ایک بن گئی تب سے میرے راجونس پریوار نے آگے کی پڑھائی کے لیے ہر سال ایکسیلنٹ جونئرز کی ایک سماؤں کو فور صحای اکادمی میں بھیجا ہے اس سمودری شیطر میں مہادیپوں سے انگینات شیرز جونئرز اکھٹا ہوں گے اور کئی چیزیں ہیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہے پہلے وہاں رہنے سے نہ کیول کھیتی کے معاملے میں بہت مدد ملے گی بلکہ جیویت رہنے کے لیے ٹریننگ پر بھی مہتوپون پربھاؤ پڑے گا اس لیے میں تم تینوں کو اپنے ساتھ فور صحای اکادمی میں شامل ہونے کے لیے آمنترت کرنا چاہوں گا اگرکار نو آئیلینڈ کے کوئی تلنا نہیں ہے اس پر شروپ سے کہیں تو کئی ششوں کی جن بھومی مجھ سے کئی بہتر ہے وہاں بھروسہ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے اور کیول ہم ہی ہیں جو پریشت دے سکتے ہیں حالانکہ اگر ہم چاروں ایک ساتھ ہیں بھلے ہی ہم فور صحای اکادمی میں جائیں جہاں مضبوط لوگ اکھٹا ہوتے ہیں تو ہم کچھ حد تک سمرتھن کر سکتے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ ہم چاروں کی شمتہ کے ساتھ ہم وہاں پانی میں مچھلی کی طرح محسوس کر پائیں گے ایک دن ہم سبھی منشیوں کے بیچ ڈریگن بن جائیں گے اور اس لیجنجری بھومی میں قدم رکھیں گے اس سمیں شکھر بہت ارساہت لگ رہا تھا اور اس کے چہرے پر انت لالسہ دکھ رہی تھی یہ پتا چلا کہ درش آروشی اور شیوہری کی طرح وہ جس تھان کے لئے ترس رہا تھا وہ نو آئیلنڈ نہیں تھا نہ ہی پوروی سمودری شیطر تھا لیکن وہ لیجنجری بھومی تھی ٹھیک ہے ویسے بھی میں شیوہری دیر سبیر پوروی ساغڑ جاؤں گا دیر سے نکلنے سے جلدی نکلنا بہتر ہے اور میں بھائی شکھر کے ساتھ فور سہای اکادمی میں شامل ہو جاؤں گا شیوہری نے اس وشیش نظر سے ایک دوسرے کا جواب دیا اس لئے انہوں نے ایک ساتھ سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے پھر ہم میں سے چار لوگ ایک سمجھوتا کریں گے جب درش آروشی شیوہری اور راجون شکھر نے بھائی شیوہری میں فور سہای اکادمی میں ایک ساتھ شامل ہونے کے لئے ایک سمجھوتا کیا دونوں نے ہر چیز کے بارے میں بات کی اور جتنا ادھک انہوں نے بات کی وہ اتنی ہی ادھک اٹکلیں لگاتے گئے اگلے کچھ دنوں میں شکھر ہر دن درش اور انیہ دو سے ملنے آیا ان تینوں کو گھمانے اور کھیلنے کے لئے لے کے گیا مارشل آرٹ کے انوبہو کا آدان پردان کیا اور یہاں تک کہ درش اور انیہ کو مارشل آرٹ منڈب کا دورہ کرنے کے لئے بھی لے گیا حالانکہ درش آروشی اور شیوہری سبھی کے پاس مضبوط مارشل آرٹ اور رہ سمئی سکل تھی اس لئے انہوں نے بس چاروں اور دیکھا اور کسی نے بھی واسطہ میں ابھیاز کرنا نہیں چنا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سبھی کوئی احساس یاد تھا پورے ایک مہینے تک راجونش میں رہنے کے بعد بندر کنگ اور عویناش آخرکار پرکٹ ہوئے اور درش کو آخرکار پتا چلا کہ اتنے لمبے سمئے تک گائب رہنے کے بعد وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے اس سمئے بندر کنگ اور درش ایک کمرے میں اکیلے تھے اور انہوں نے درش کو وہ سب کچھ بتایا جو انہوں نے ان دنوں کیا تھا یہ پتا چلا کہ راجونش میں شاہی دفن شروع کرنے کے لیے بھائی بندر اور ورش عویناش کو آمنترت کرنا چاہتے ہیں درش تھوڑا آشتری چکت ہوا لیکن اسے اس کی امید بھی تھی تم واسطہوں میں سمراد کے دفنانے کے بارے میں جانتے ہو جن گپت کاشلوں میں تم نے مہارت حاصل کی ہے وہ بھی سمراد کے دفنانے سے سمبندت ہیں ہے نا بندر کنگ نے درش کو مسکراتے ہوئے دیکھا جیسے کی وہ پہلے سے ہی درش کے گپت سکل کی عوض پتی کو جانتا ہو ایماندار اس سے کہوں تو مجھے گپت سکل واسطہوں میں سمراد کے مقبری میں پرابت ہوئی تھی جہاں تک مجھے پتا ہے سمراد کے مقبری میں چار پرویش دوار ہیں ابھی بھی یہ گپت سکل ہے جسے ابھی تک خوجا نہیں جا سکا ہے درش نے اسے چھپایا نہیں اور سچ کہا واسطہوں میں ایک گپت سکل ہے بندر کنگ نے کہا تمہیں سب کچھ کیسے پتا چل گیا درش تھوڑا آشری چکت ہوا اسے امید نہیں تھی کہ بندر کنگ کو اتنی جانکاری ملے گی ارے لڑکے یہاں تک کہ تم بھی یہ جانتے ہو اور تم اس کے بارے میں دھیان سے نہیں سوچتے ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ راجونش ایک طاقت جو ہزاروں ورسوں سے نو پرانتوں پر حاوی رہی ہے سمراد کے دفن کے بارے میں نہیں جانتی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے جتنا بھی جانتے ہیں راکشنس بندر کنگ سو اور سے ہنسا اگر راجونش کو شاہی دفن کے بارے میں لمبے سمجھ سے پتا تھا انہوں نے کاریواہی کیوں نہیں کی اس کے بجائے کیا انہوں نے مجھے شاہی دفنانے میں فائدہ ملنے دیا درش نے حیران چہرے کے ساتھ پوچھا راجونش سوابھاویک روپ سے لمبے سمجھ تک سمراد کے دفن میں رہا ہے لیکن انہیں کچھ بے حاصل نہیں ہوا کیونکہ اس طرح کی چیزیں موقع کے بارے میں ہیں بھلے ہی وہ سمراد کے دفن تنتر کو کریک کر سکے لیکن وہ اسے پرابت کرنے میں سکشم نہیں ہو سکتے ہیں یہ گپ سکیل کی پہچان ہے اس کے علاوہ اس شاہی دفن کو کم کر کے نہیں آکا جا سکتا راجونش کی طاقت کے ساتھ یہ ابھی بھی شاہی دفن کو پوری طرح سے کھولنے میں آسمرت ہیں بھلے ہی ہم اپنا سروشششت پریاست کریں ہم کیول تھوڑی سی مٹھاس ہی پرابت کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے تو انہیں بھی چنتائے ہیں اسی لیے وہ ہمیشہ سمراد کے دفن کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ سمراد کے دفن کو چھونے کیلئے جانے سے پہلے قویلے میں ایک مارشل لارڈ سر کی وقتی کو پرکٹ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں حالانکہ اتنے سالوں تک انتظار کرنے کے بعد وہ ہمیشہ بفل رہے ہیں کوئی بھی مارشل لارڈ دائرے میں قدم نہیں رکھ سکتا اب حالانکہ وہ ابھی تک تیار نہیں ہیں وہ ایک افسر کی پرتیشہ کر رہے ہیں اور تم وہ افسر ہو بندر کینگ نے کہا میں؟ درش چونک گیا ہاں تمہارے شریر میں دو سیکریٹ سکل ہے اس کا مطلب تم سمراد مقبرے جسے سلطنت مقبرا بھی کہا جاتا ہے اس کے دو دوار پر جا کر سندہ بہار آنے میں سفل ہوئے ہو یہ کوئی عام بات نہیں ہے دراصل راجونش کے سمراد اس دن ورلڈ سپیریٹ کے پاس پہنچے ایک اور وہ یود کو سلجھانا چاہتے تھے دوسری اور وہ تمہاری رکشہ کرنا چاہتے تھے اور تم کو راجونش میں واپس لانا چاہتے تھے راکشاس بندر کینگ نے کہا کیا تم مجھے بچانے کی کوشش کر رہے ہو؟ درش نے تھوڑی بھویں چڑھائی انہیں امید نہیں تھی کہ انہیں لمبے سمیتک راجونش دوارہ نشانہ بنایا گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آشیرواد تھا یا بھی شاب راجونش نے شاہی دفن کو کھولنے کے لیے اپنی سب سے مضبوط یود شکتی جھٹانے کی تیاری کی ہے اور دفن کا پرویش دوار سجاکو پرویش دوار سے ہے سمراد کا دفنانہ اتنا بھیانک ہے کہ راجونش بھی جلدبازی میں کاریواہی کرنے کی احمد نہیں کرتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ درش نے پوچھا تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے بس ہمیں فالو کرو راجونش کی لوگ تمہاری رکشہ کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے اس کے علاوہ تم سمراد کے مقبرے پر بھی گئے اسی لیے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بہت فائدے ہیں ویسے کہیں تو تم وہاں کی طاقت یہ قابل نہیں ہو لیکن صرف اس لیے کہ تم بھاگیش آلی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کس ویدی کا اپیوگ کرتے ہو تم کو سمراد کے دفن میں دو گپ سکیل کی پہچان مل گئی ہے اس لیے تم کو یہ افسر ملا ہے ویسے بھی یہ ایک اچھی بات ہے جب راجونش تیار ہو جائے تو تم ہمارے ساتھ جا سکتے ہو اور اگر وہ منع کرتے ہیں تو میں تم کو لے جاؤں گا اور بھاگ جاؤں گا کیونکہ میں ایک پرپل روپ ورڈ سپیریٹس ہوں بندر کینگ نے بہت سہجتہ سے بات کی یہ دیکھ کر درش کیول اپنا سر ہلا سکا اس سمیں اس کے لیے اس بات کا خندن کرنا واسطہوں میں کٹھن تھا اس بات کا ذکر نہیں کرنا کہ وہ ہمیشہ شاہی دفن سے کچھ لاب پراب کرنا چاہتا تھا اب جب راجونش اپنی پوری طاقت کے ساتھ شروعات کرنے جا رہا تھا تو اسے یہ کہنا پڑا یہ ایک اوسر تھا اور درش سوہبھاوی کروپ سے شاہی دفن میں ان کو فالو کرنے کے لیے تیار تھا پیسے درش تم اسے رکھ سکتے ہو اچانک بندر کینگ نے درش پر ایک یونیورسل بیک فینک دیا یہ درش نے اتسکتہ سے اس کی جانچ کی لیکن اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا پھر اس کے چہرے کے بھاو اچانک بدل گئے اور وہ آشترے سے بھر گیا بندر کینگ یہ بہت مہنگا ہے میں اسے نہیں لے سکتا یونیورسل بیک کی اندر کل تیس ہزار اچھستر کی سورگیے دوائی تھی یہ مول یہ تیس میلین امرت گولیوں کے برابر تھی اس نے پانچ پرمک سیناؤں سے مانگی گئی ساری سمپتی درش کو دے دی میں آگے بڑھنے کے لیے اب کھیتی کے ریسورسز پر بھروسہ نہیں کر سکتا انیتھا میری بھوشے کی اچیومنٹس رسٹرکٹ ہو جائیں گی مجھے ڈر ہے کہ میں اس جیون میں مارشل لارڈ دائرے میں قدم نہیں رکھ پاؤں گا پیسے بھی میں نے بھی اسے پرابت کر لیا ہے یادی مجھے سکھانے والا ورش مارشل لارڈ شیطر میں پرویش نہیں کر سکتا ہے تو میں اس ورش کو بہت ادھک نراش کروں گا اس کے علاوہ میں نے تمہارے لیے کھیتی کے ریسورسز مانگے ہیں اس لیے انہیں رکھ لیں تمہارے فلائنگ ڈرائگن سکول کا بھی ٹھیک ہونے کا سمیں ہے یہ رہیسے میں دوائیں تم کو فلائنگ ڈرائگن سکول کے اونر نرمان میں مدد کریں گی آخرہ وناش اور بندر کنگ واپس کیوں آ گئے تھے بندر کنگ ایشا اور دیوی کو کب آزاد کرے گا درش کب تک ایسے ہی رہنے والا تھا اب کون سی نئی مصیبت آنے والی تھی درش کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا تھا درش کی زندگی میں جاننے کے لئے سنتے رہیے پاکیٹ ایف ایم